وہ منصوبہ ساز تھا، جینئس تھا، لیڈر تھا، کرزمیٹک تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو بن گیا وہ یہ نہیں بننا چاہتا تھا وہ ایک مصور بننا چاہتا تھا، ایک دنیا کو اپنے فنپاروں سے محزوز کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ہاتھوں نے بندوق تھام لی اور پھر ایک زمانہ اس کے انتقام کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا آپ کو مبالغہ آرائی محسوس ہوگی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم آج جس دنیا میں رہتے ہیں وہ اس کے خوف کے سائے سے عبارت ہے ایٹم بم سے لے کر فضائی بمباری تک کے بہت سے ہتھیاروں کے ڈیزائن اسی کی لیبورٹری میں تیار کیا گئے تھے ہٹلر کون تھا اور آج کی دنیا اس کے خوف سے عبارت کیوں ہے میں ہوں محمد عسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو تاریخ کے اسی متنازہ ترین کردار کی کہانی سنائیں گے اٹھائیس ستمبر انیس سو اٹھارہ کا دن ہے پہلی جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے پیریس سے ایک سو اٹھاسی کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے مارک کوئنگ یہاں ایک برطانوی سپاہی کے نشانے پر ایک نوجوان جرمن سپاہی ہے جسے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے جرمن سپاہی جو اصل میں کوریر یا ڈاکیا ہے کوئی یقین ہے کہ اسے گولی مار دی جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں برطانوی سپاہی ٹی ہنڈری نے اسے غیر مسلح دے کر مندوک نیچے کر لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا بظاہر یہ جنگ عظیم اول کے ہزاروں واقعات میں سے ایک واقعہ ہے لیکن ہنڈری نہیں جانتا کہ وہ ایک تاریخ رقم کر چکا ہے کیونکہ جس شخص کو اس نے چھوڑا ہے وہ ایڈالف ہٹلر ہے وہ ہی ہٹلر جس کی چھیڑی دوسری جنگ عظیم میں پانچ کروڑ سے زائد انسان لقمہ اجل بن گئے پہلی جنگ عظیم کا یہ واقعہ ہٹلر نے خود اس وقت سنایا تھا جب ایک اخبار میں اس نے برطانوی سپاہی ٹی ہنڈری کی تصویر دیکھی تھی یہ تو تھی ہنڈری کی تصویر اور یہ ہے ہٹلر کی تصویر یہ بڑی بڑی موچھوں والا ہٹلر پہلی جنگ عظیم کے دوران بیلجیم اور فرانس کے محاس پر کوریر یعنی ڈاکیے کی خدمات سر انجام دے رہا تھا جب برطانی فوج نے جرمنوں کے خلاف زہریلی گیس استعمال کی تو اس سے بچنے کے لیے سب نے ماسک چڑھا لیا لیکن ہٹلر کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کی موچھیں ماسک سے باہر رہ جاتی تھی چنانچہ ہٹلر نے ماسک کے سائز کے حساب سے موچھیں کٹوا لی اور یوں ہٹلر کا وہ چہرہ سامنے آیا جس سے وہ آج بھی پہچانا جاتا ہے پہلی جنگ عظیم کے ایک ایسے ہی کیمیائی گیس کے حملے میں ہٹلر کی آنکھیں بھی شدید متاثر ہوئی اور وہ اندھا ہو گیا لیکن علاج کے بعد ہٹلر کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی آنکھوں کی روشنی تو لوٹ آئی لیکن اب ان آنکھوں میں جرمنی کے دشمنوں سے انتقام کی آگ سلگ رہی تھی ہٹلر کی پیدائش اور پربرش جرمنی کے ہمسائے ملک آسٹریا میں ہوئی تھی لیکن جنگ کے بعد سے وہ پکا جرمن بن چکا تھا وہ بچمن میں مصور بننا چاہتا تھا لیکن اب اس نے یہ خیال چھوڑ دیا اور تیہ کیا کہ وہ شکست کا بدلہ لے کر رہے گا خواہ اس کے لیے پوری دنیا سے ٹکرانا پڑ جائے ہٹلر نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتداء ایک چھوٹی سی غیر معروف سیاسی پارٹی سے کی اس پارٹی کے نام تھا جرمن ورکرز پارٹی یہ وہی جرمن پارٹی ہے جو بعد میں نازی پارٹی کے نام سے جانی گئی یہ پارٹی پہلی جنگ عظیم میں شکست خردہ اور انتقامی ذہن رکھنے والے جرمن شہریوں اور سابق فوجیوں نے بنائی تھی کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانی اور فرانس نے جرمنی سے وہ علاقے چھین لیے تھے جو صدیوں سے اس کی سلطنت میں شامل تھے یہی نہیں جرمنی کو مجبور کیا گیا کہ اس جنگ میں فرانس سمیت عالمی طاقتوں کا جو لقصان ہوا ہے اس کا حرجانہ بھی ادا کرے حرجانے کی رقم چھانمے ہزار ٹن سونے کے برابر بنتی تھی جی ہاں چھانمے ہزار ٹن سونے کے برابر یہ جرمن قوم کے لیے بڑی زلت تھی اور چونکہ نازی پارٹی شکست کے بعد جرمنی پر مسلط کردہ شرائط کے خلاف تھی اس لیے عوام میں مقبول تھی رکلر اس پارٹی میں پروپیگنڈے کا انچارج بنا تھا لیکن انیس سو اکیس میں اسے پارٹی نے سربراہ منتخب کر لیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹلر پہلے پارٹی کا سربراہ بننے سے انکار کرتا رہا تھا لیکن جب اس نے پارٹی کا زوال دیکھا تو قیادت سمالنے کی حامی بھر لی پارٹی ہٹ بننے کے بعد ہٹلر نے پارٹی کا نشان بھی خود منتخب کیا یہ نشان اصل میں ہندوستان میں استعمال ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے ہندو، بودمت اور جینمت کے پیروکار اسے روحانیت کی علامت مانتے تھے سنسکرٹ میں اس کا مطلب ہے فلاح یا ویل فیر ہٹلر کے دور میں یہ نشان یورپ میں خوش قسمتی کی علامت کے طور پر بھی عام استعمال ہوتا تھا بڑی بڑی کمپنیاں سواسٹیکا پر اپنے اشتہار بناتی تھی اور جانتے ہیں ہٹلر نے اسے اپنی پارٹی کا نشان کیوں بنایا اس کی ایک بہت دلچسپ وجہ ہے اصل میں جرمن سمجھتے تھے کہ ہندوستانی اور جرمن قومیں ایک ہی نسل یعنی آریائی نسل سے تعلق رکھتی ہیں ہٹلر سواسٹیکا کو آریائی نسل کی علامت سمجھتا تھا تو ہٹلر نے اسے نازی پارٹی کا نشان بنا لیا لیکن یہ علمیہ ہی ہے کہ جو نشان روحانیت فلاح اور خوش قسمتی کی علامت تھا اسے ہٹلر نے دنیا میں تباہی اور دہشت کی علامت بنا دیا نازی پارٹی مقامی سطح کی پارٹی تھی لیکن جب پہلی جنگ عظیم کا ہیرو سابق جنرل ایرک لارڈنڈورف بھی اس میں شامل ہو گیا تو پارٹی میں گویا جان پڑ گئی لارڈنڈورف جرمن فوجوں کا ٹاپ کمانڈر تھا اور اس نے پہلی جنگ عظیم میں روسی فوجوں کو دھول چٹائی تھی مگر جب برطانوی فوج میدان میں آئی تو لارڈنڈورف ہار گیا لیکن اب وہ سیاسی شہرت کے لیے شکست کا ملبہ سیاستدانوں پر ڈال کر عوام کو بھڑکا رہا تھا لارڈنڈورف کے ساتھ ملنے سے ہٹلر کی طاقت بڑھ گئی وہ جرمنی میں انقلاب لانا چاہتا تھا اس کے لیے انیس سو اکیس میں اس نے ایسے کے نام سے ایک تنظیم قائم کی اس تنظیم کے جرمن نام کا مطلب تھا اٹاک ڈیویزن اور اس کے کارکن ڈراؤن شرٹس پہنتے اور سٹروم ٹوپرز کہلاتے تھے اس کے کارکنوں سے حلف لیا گیا تھا کہ وہ ہٹلر کے نام پر کٹ مریں گے اگلے سال انیس سو آئیس میں ہٹلی میں موسولینی کامیاب ہوا تو ہٹلر کو لگا وہ بھی ایسی ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اب ہٹلر انقلاب کا موقع ڈھونڈ رہا تھا اور یہ موقع اسے روہر نے فراہم کیا روہر جرمنی کا ایک علاقہ ہے جو برلن کے مغرب میں نیدھر لینڈ کی سرط پر واقع ہے اس علاقے میں کوئلے کی کانے اور فولات کی فیکٹریان ہیں جرمنی جب عالمی طاقتوں کو ہرجانے کی رقم ادا نہ کر سکا تو فرانس اور بیلجیم نے جنوری انیس سو آئیس میں روہر پر قبضہ کر لیا روہر ایک سنتی یعنی انڈسٹریل سٹی تھا اس پر قبضے کا مقصد یہ تھا کہ اتحادی یہاں کے وسائل سے اپنے باجبات وصول کر سکے اب صورتحال یہ تھی کہ روہر پر فرانس اور بیلجیم کا قبضہ تھا لیکن یہاں کی فیکٹریوں میں کام جرمنی کے مزدور ہی کر رہے تھے جرمنی حملہ آوروں کا مقابلہ تو نہ کر سکا لیکن جرمن حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا اس نے روہر کے فیکٹری مزدوروں اور کانکنوں کو حکم دیا کہ وہ کام بند کر دے حکومت انہیں گھر بیٹھے تنخواہ دے گی یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا تاکہ اتحادی فوجوں نے جس مقصد کے لیے قبضہ کیا ہے یعنی فیکٹریوں کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو یہ فائدہ نہ اٹھا سکیں حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن خزانے میں تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں تھے چنانچہ حکومت نے دھڑا دھڑ کرنسی نوٹ چھاپے جس کا نقصان یہ ہوا کہ جرمن کرنسی کی ویلیو گرتے گرتے دو قوڑی کی ہو گئے کرنسی کی ویلیو اتنی گری کہ انیس سو تائیس میں جرمنی میں ایک ڈبل روٹی ایک ڈبل روٹی دو ارب مارک کی ملنے لگی لوگ بیٹ لینے کے لیے بیکری جاتے تو تھیلے بھر کر نوٹ ساتھ لے جاتے کرنسی کے بہران کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے عمر بھر کی محنت سے دس بیس لاکھ مارک جمع کیے تھے ان کی بچت تقریباً صفر ہو گئے بینکوں میں پڑے عربوں کرنسی نوٹ تقریباً بیکار ہو گئے اور چند دنوں میں عرب پتی ٹک پتی ہو گئے جرمن کرنسی اتنی بے توکیر ہوئی کہ لوگ موسم سرما میں گیس اور لکڑی بچانے کے لیے آتش دانوں میں کرنسی نوٹ جلانے لگے تھے تو یہ تھا وہ جرمنی جس میں اب وہ حالات پیدا ہو چکے تھے جو انقلاب اور انقلابی لیڈر کو جنم دیتے ہیں ایک ایسی قیادت کا خلا تھا جس پر جرمن عوام یقین کرے کہ وہ انہیں اس اندھیرے سے نکالے گا ایسے خلا کو عموماً دو اشخاص پور کرتے ہیں ایک سٹیٹس مین یا دوسرے جذباتی انقلابی لوگ تو جرمنی کی یہ قسمت ہی تھی کہ اس وقت جرمنی میں اس خلا کو کرشماتی شخصیت والے ایڈالف ہٹلر نے پور کرنا شروع کر دیا وہ سٹیٹس مین تھا یا ایک جذباتی انقلابی اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے اس وقت تک ہٹلر اپنی تنظیم ایسے کو مسلح کرنے کا کام مکمل کر چکا تھا اب اس کی تنظیم ایک عام سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک انقلابی سیاسی جماعت بن چکی تھی صرف میونک شہر میں اس کے تین ہزار سپائی تھے ہٹلر نے موسولینی سے متاثر ہوتے ہوئے انقلاب کے بقاعدہ اعلان کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے اس نے میونک کے بیر ہال کا انتخاب کیا موسولینی کی کہانی ہم آپ کو وہ کون تھا سیریز کی دوسری قسط میں دکھا چکے ہیں آٹھ نومبر انیس سو تئیس ہٹلر پسٹول لہراتا ہوا بیر ہال میں داخل ہوا اور شہر پر نازی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا اعلان کے اگلے روز وہ اپنے ہزاروں مسلح کارکنوں کے ساتھ شہر کے مرکز پر قبضے کے لیے آگے بڑھا ہٹلر کو توقع تھی کہ اس کا روائی سے اسے بھی موسولینی کی طرح مقبولیت اور حکومت مل جائے گی لیکن یہ ہٹلر کی خام خیالی ثابت ہوئی مرکز میں جمع ہوتے نازیوں پر جرمن پولیس نے فائر کھول دیا جواب میں نازی کارکنوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی کچھ دیر ہی جاری رہنے والے اس مقابلے میں چودہ نازی اور چار پولیس والے ہلاک ہوئے لیکن میدان پولیس کے ہاتھ رہا یوں ہٹلر کے انقلاب کی پہلی کوشش یا آپ اسے بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں یہ ناکام ہو گئی ہٹلر کے زیادہ تر ساتھی پکڑے گئے ہٹلر فرار ہونے میں کامیاب رہا لیکن دو روز بعد اسے جرمن پولیس نے ڈھونڈ نکالا اور جیل میں ڈال دیا اس بغاوت میں پہلی جنگ عظیم کا جرمن ہیرو ایرک لارڈنڈورف ہٹلر کے ساتھ تھا وہ بھی حکومت کی تحویل میں تھا اس لیے دونوں پر غداری کا مقدمہ چلا اوقات اور شہرت کی بنیاد پر بچ نکلا ہٹلر کو پانچ سال قید کی سزا ہوئی لیکن اچھے چالچلن اور نازی پارٹی کے دباؤ پر اسے نو ماہ بعد ہی رہا کر دیا گیا جیل میں ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کیمپ لکھی جس کا مطلب ہے میری جد و جہد یہ کتاب ہٹلر کے مستقبل کے ازائن کی ایک جھلک پیش کرتی ہے کتاب میں ہٹلر نے جرمن آریا نسل کو عالی نسل کے طور پر پیش کیا تھا جبکہ اس بات پر زور دیا تھا کہ باقی دنیا کے انسان جرمنوں سے کم درجے کے ہیں اور دنیا کے مسائل اسی صورت حل ہو سکتے ہیں جب عالمی حکومت جرمنوں کے ہاتھ میں ہو اسی کتاب میں اس نے یہودیوں کو جرمنی کے زوال کی وجہ قرار دیا تھا اس کی قید کے دوران جرمنی کے حالات بہتر نہیں ہوئے تھے بلکہ خراب سے خراب تر ہی ہوتے جا رہے تھے اور ہٹلر نے چونکہ نظام کے خلاف بغاوت کی تھی اس لیے وہ قید کے دوران پورے ملک میں مشہور ہو چکا تھا لیکن اسی دوران ناکام بغاوت سے اس نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ جرمنی میں انقلاب پلٹ سے نہیں پیلٹ سے لانا آسان ہے چنانچہ جیل سے نکلتے ہی اس نے پارٹی کو الیکشن کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اس دوران وہ مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا جس نے ہٹلر کو بغاوت کی راہ پر چلا کر جیل پہنچایا تھا یعنی فرانس اور بیلجیم نے روہر خالی کر دیا تھا اور اس کی وجہ تھی امریکہ جی ہاں امریکہ امریکہ نے جرمنی کو ہرجانہ دینے اور سنتیں چلانے کے لیے بھاری قرض دے دیا تھا امریکی گارنٹی ملنے کے بعد فرانس اور بیلجیم خود ہی پیچھے اٹ گئے ان حالات میں ہٹلر انتخابی میدان میں اترا تو اسے پارٹی پروپیگنڈا چلانے کے لیے قابل شخص کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کی نظر میں یہ قابل شخص تھا گوئیبلز گوئیبلز کے پاؤں پولیوں کی وجہ سے بچپن سے ہی اڑے تھے اور وہ لنگڑا کر چلتا تھا لیکن پروپیگنڈے کا ماسٹر تھا یہ وہی گوئیبلز ہے جو کہتا تھا جھوٹ اتنا زیادہ اور مسلسل بولو کہ سچ لگنے لگے ہٹلر کا گوئیبلز کو پروپیگنڈا انچارج بنانے کا فیصلہ تیورست ثابت ہوا اور گوئیبلز نے ہٹلر کے نظریات سارے جرمنی میں پھیلا دیئے پروپیگنڈے کے بعد دوسرا مرلہ تھا فنڈز کا لیکن یہ مسئلہ بھی بہت جلد ہل ہو گیا اس کی وجہ تھی کمیونسٹ دھڑے یہ لوگ پریڈ یونینز کی مدد سے سیاسی طاقت حاصل کر رہے تھے جرمنی کا دولت مند طبقہ اور میڈل کلاس لوگ دونوں ہی ان سے خوف زدہ تھے کہ اگر کمیونسٹوں کی حکومت آ گئی تو ان کی فیکٹیاں چھن جائیں گی اس لیے انہوں نے کمیونسٹوں کے خلاف ہٹلر کو دل کھول کر پیسہ دیا ہٹلر کے مداہوں میں مشہور زمانہ امریکی کار کمپنی فورڈ کا مالک ہنری فورڈ بھی شامل تھا ہنری نے جنگ کے دنوں میں ہٹلر کی مالی مدد بھی کی ہٹلر نے عوام میں اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے مشہور کیا کہ وہ ایک سادہ شخص ہے جو سگرٹ، شراب، گوشت سے پرہیز کرتا ہے اور بیجٹیرین ہے ہٹلر کے خوف سے نازی افسر چھپ کر سگار پیتے تھے یہ اور بات ہے کہ ہٹلر خود چھپ کر ایفیون کا نشہ کرتا رہا لیکن ہٹلر کا عوامی امیج، گوئیبلز کا پروپیگنڈا اور دولت من طبقے کی فنڈنگ بھی کام نہ آئی اور جب انیس سو اٹھائیس میں پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو نازی پارٹی کو پارلیمنٹ کی چھ سو سنتالیس میں سے صرف بارہ نشستیں اور دو اشاریہ چھ فیصد پاپولر ووٹ ملے یہ ہٹلر کے لیے بری خبر تھی لیکن اگلہ ہی برس جرمنی سے ہزاروں میل دور امریکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہٹلر کا بوٹ بینک کئی گناہ بڑھا دیا ہوا یوں کہ انتیس اکتوبر انیس سو انتیس کو امریکی سٹاک مارکٹ کریش کر گئی اس واقعے سے پوری دنیا معاشی بہران کا شکار ہو گئی جو گریٹ ڈپریشن کہلائی گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے جرمنی کے لیے امریکی قرض رک گئے انڈسٹری بند ہو گئی اور ایک سٹھ لاکھ ورکر بے روزگار ہو گئے ہٹلر نے احلات کا فائدہ اٹھایا اور خود کو مسیح کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا معاشی بہران کی وجہ سے حکومت نے استیفہ دے دیا تھا انیس سو ایس میں پھر الیکشن ہوئے تو ہٹلر کو اٹھارہ فیصد ووٹ حاصل ہوئے لیکن وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں اب بھی نہیں تھا اس دوران ہٹلر کو ایک جذباتی دھچکا بھی لگا جب اس کی محبوبہ گیلی نے خودکشی کر لی گیلی اس کی سواتلی بہن کی بیٹی تھی ہٹلر کئی ہفتوں تک صدمے میں رہا اور اس نے گیلی کو اپنی زندگی کا عشق قرار دیا لیکن پھر وہ ایک دکان میں نوکری کرنے والی ایوہ براؤن کے عشق میں گرفتار ہو گیا ایوہ بلا شبہ حسین تھی اسے جمناسٹک کا بھی شوق تھا وہ گھومنے پھرنے اور پارٹیاں کرنے والی لڑکی تھی لیکن اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ہٹلر چاہتا تو اس سے فوری شادی کر سکتا تھا لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ ایوہ سے شادی نہیں کی بلکہ برسوں تک اپنے عشق کو دنیا سے چھپا کر بھی رکھا کیونکہ ہٹلر کے متعلق یہی مشہور کیا گیا تھا کہ اس کا عشق جرمنی ہے اور وہ جرمنی سے شادی کر چکا ہے اس لیے جرمن قوم ہٹلر کی زندگی میں کسی عورت کی موجودگی سے بڑے عرصے تک بے خبر ہی رہی صرف ہٹلر کے انتہائی قریبی لوگوں کو ہی ایوہ سے ملاقات کی اجازت تھی ہٹلر کی جذباتی زندگی کی طرح اس کی سیاسی زندگی میں بھی ایک عارضی رکاوٹ آئی اور اس رکاوٹ کا نام تھا وان ہیڈنبرگ جرمنی کا پچاسی سالہ بڑا صدر ہیڈنبرگ پہلی جنگ عظیم میں جرمن فوج کا سربراہ رہ چکا تھا اور عوام میں اسے دیوتا جیسا احترام حاصل تھا یہ بڑا صدر ہٹلر کو خطرناک سمجھتا تھا اور کسی صورت اسے چانسلر یعنی وزیراعظم بنانے کے لیے تیار نہیں تھا انیس سو بتیس میں صدارتی الیکشن ہوئے تو ہٹلر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اپریل میں الیکشن ہوئے ہٹلر کو چھتیس فیصد پاپولر ووٹ تو ملے لیکن الیکشن جیتا ہیڈنبرگ ادھر معاشی بہران کی شدت کے باعث دوسرا چانسلر بھی مصطافی ہو گیا جولائی انیس سو بتیس میں پھر پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو نازیوں نے دو سو تیس سیٹیں جیتی لیکن بڑے صدر نے پھر بھی ہٹلر کو چانسلر نہیں بنایا لیکن جسے بنایا وہ بھی ناکام رہا اور نمیمبر میں پھر الیکشن کرانا پڑا اس بار نازیوں کی سیٹیں کم ہو کر ایک سو چھانمے رہ گئے تاہم پارلیمنٹ میں اب بھی ان کی اکثریت تھی لیکن بڑا صدر ڈٹا ہوا تھا اور ہٹلر کو چانسلر بنانے پر تیار نہیں تھا اس وقت جو شخص جرمنی کا چانسلر تھا اس کا نام تھا فرانس وان پپن نیا چانسلر بھی ملک کے حالات ٹھیک نہ کر سکا بگڑتے حالات دیکھ کر پپن کی حمت جواب دے رہی تھی پپن سوچنے لگا کہ اب ہٹلر کو چانسلر بنا دینا چاہیے اس نے صدر کو قائل کرنے کے لیے لابنگ شروع کر دی صدر کا ایک ہی اطراس تھا کہ ہٹلر حکومت میں آ گیا تو اسے ڈکٹیٹر بننے سے کون روکے گا آخر بحثوں وائسے کے بعد تیپ آیا کہ ہٹلر جرمنی کا چانسلر اور پپن وائس چانسلر ہوگا تاکہ ہٹلر کو ڈکٹیٹر بننے سے روکا جا سکے اس فرمولے کے تحت تیس جنوری انیس سو تین تیس کو ہٹلر کو چانسلر بنا دیا گیا اور پپن کو وائس چانسلر لیکن ہٹلر کے چانسلر بننے سے صرف ایک ماہ پہلے ایک باوند سالہ یہودی حالات کو بھانپ کر چپکے سے ملک سے نکل گیا تھا یہ وہی شخص تھا جسے بعد میں اسرائیل کا صدر بننے کی بھی پیشکش کی گئی لیکن اس نے شکریہ کے ساتھ اسے ٹھکرا دیا یہ بیسویں صدی کا سب سے بڑا سائنس دان تھا اور اس کا نام تھا ایلبرٹ آئنسٹائن ہٹلر نے چانسلر بننے کے چار ہفتوں کے بعد پھر پارلیمنٹ کے ایکشن کا اعلان کر دیا ہٹلر کی نشستیں بڑھانا چاہتا تھا الیکشن کی تیاریاں جاری تھیں کہ ستائیس فروری کو جرمن پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگا دی گئی آگ لگانے والا ایک کیمنسٹ تھا ہٹلر نے اس واقعے کا فائدہ اٹھایا اور کیمنسٹوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مزید بوٹروں کو ساتھ ملا لیا پانچ مارچ کو الیکشن ہوئے تو نازیوں نے چھے سو سینتالیس میں سے دو سو اٹھاسی نشستیں جیت لیں تئیس مارچ انیس سو تینتیس کو ہٹلر نے جرمن پارلیمنٹ سے ایک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے ہٹلر نے اختیارات ملتے ہی ملک میں دیگر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی ٹریڈ یونینز ختم کر دی مخالفہ خبارات بند کروا دیئے اور نازی نظریہ سے مطابقت نہ رکھنے والی کتابیں جلانا شروع کر دیئے لیکن ہٹلر کے ازائم کی راہ میں ابھی ایک آخری رکاوٹ واقعی تھی ایک شخص تھا روہم ارنسٹ ہٹلر کی تنظیم ایس اے کا کمانڈر اور اس کا کام تھا ہٹلر کے مخالفین کے جلسوں پر حملے کرانا یہ ہٹلر کا ساتھی تھا لیکن ہٹلر کو اب اس سے زیادہ ضرورت جرمن فوج کی تھی اور جرمن فوج اس شخص سے بہت بدزن تھی کیونکہ جرمن جرنیلوں کو لگتا تھا کہ روہم ایس اے کی مدد سے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ روہم کو ہر صورت راستے سے ہٹانا چاہتے تھے ہٹلر نے جرنیلوں کو ساتھ ملانے کے لیے روہم کو ہٹانے کا ملصوبہ بنا دی تیس جون انیس سو چونتیس کی رات ہٹلر کے ذاتی گارڈز جو ایس ایس کہلاتے تھے اور بلاک شرٹس پہنتے تھے انہوں نے روہم ارنسک سمیت چار سو لوگوں کو قتل کر دیا یہ قتل ہونے والے وہ لوگ تھے جنہیں ہٹلر ناپسند کرتا تھا یا جنہیں فوج اپنے لیے خطرہ سمجھتی کی اس رات کو نائٹ آف دی لانگ نائیوز یعنی لمبے چاکوں کی رات کہا جاتا ہے اس قتل عام سے فوج اور ہٹلر کے تعلقات ٹھیک ہو گئے واقعے کے تین دن بعد ہٹلر نے وائس چانسلر پیپن کو بھی گھر بھیج دیا یوں سب سمجھ گئے ہٹلر کو سیاسی طور پر کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو گیا ہے روحم کو راستے سے ہٹانے کے بعد بھی ہٹلر نے ایسے کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے نئے کمانڈروں کے ذریعے چلاتا رہا ایسے کی خفیہ پولیس جو گسٹاپو کہلاتی تھی وہ ہٹلر کے مخالفین کو کچلنے کے لیے سب سے متحرک اور بدنام تھی انیس سو چونتیس میں ہننبرگ کی موت کے بعد ہٹلر جرمنی کا صدر بھی بن گیا اور فوج کا کمانڈر انچیف بھی جلد ہی اس نے چانسلر اور صدر کے الگ الگ عہدے ختم کر کے ایک ہی عہدہ بنا لیا اور اس نئے عہدے کا نام تھا فیہرر جس کا مطلب ہے لیڈر مخالف پارٹیوں پر پابندی لگ چکی تھی پارلیمنٹ اسے سارے اختیارات سوم چکی تھی اب الیکشن کی ضرورت تھی نہ پارلیمنٹ کی فیہرر اب آل ان آل تھا ہٹلر کے حکم پر تمام عدالتوں اور پولیس کو نازی پارٹی کے کنٹرول میں دے دیا گیا ججوں کو ہٹلر سے وفاداری کا خصوصی حلب بھی اٹھانا پڑتا تھا ہٹلر کے متعلق ایک اور دلچسپ حقیقت جسے کم لوگ جانتے ہیں یہ ہے کہ ہٹلر کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا وہ پارٹی فنڈ سے گزارا کرتا تھا حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے تمام سرکاری اداروں کے لیے اپنی کتاب مائن کیمف خریدنا لازمی کر دیا انیس سو انتالیس تک کتاب کی پچاس لاکھ کوپیاں فروخت ہوئیں اور روائلٹی ملی ہٹلر کو اپنی حکومت کے دوران ہٹلر نے پانچ ارب ڈالر کی جائداد بنائی لیکن ہٹلر نے صرف اپنے لیے دولت نہیں بنائی بلکہ عوام پر بھی دل کھول کر خرچ کیا اس نے سکولوں اور ہسپتالوں سمیت بے شمار منصوبے شروع کیا اور کسانوں کو سبسیڈیز دیں ہٹلر کی حکومت کے ابتدائی برسوں میں ہی یہودیوں کو چھوڑ کر جرمنی میں کوئی بیروزگار نہیں رہا تھا اس خوشحالی نے جرمن عوام کو حقیقتاً ہٹلر کا دیوانہ بنا دیا تھا اور یہی وہ بات تھی جو ہٹلر کی اصل کامیابی کی وجہ بن گیا بہرحال دولت اور اختیار حاصل کرنے کے بعد جب جرمنی میں ہٹلر کا کوئی سیاسی مقابل نہ رہا تو اس نے خارجہ محاذ پر توجہ دی اس نے غیر ملکی طاقتوں کو ہرجانے کے ادائیگی روک تھی جس سے حکومت کے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے وافر پیسہ آ گیا وہ اس وقت کی اقوام تہدہ یعنی لیگ آف نیشن سے نکل گیا اور تمام عالمی معاہدے بھی ختم کر دیئے گریٹ ڈپریشن سے سمن لے کی کوشش کرتی ہوئی مغربی طاقتیں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں جرمنی پر پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنی بحری قوت تیار کرنے پر بھی پابندی تھی لیکن انیس سو پینٹس میں حیرت انگیز طور پر برطانیہ نے جرمنی کو بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت دے دی اسی سال جرمنی نے اپنی فوج کی تعداد بھی پانچ گناہ بڑھا کر پانچ لاکھ کر دی اٹھارہ سے پچیس سال کے سب جرمنوں کے لیے فوجی تربیت بھی لازمی کر دی گئی تھی ان کاموں سے فارغ ہو کر ہٹلر نے یہودیوں کو کچلنا شروع کیا پہلے اس نے یہودیوں کے خلاف قانون سازی کی یہودیوں کے جرمنوں سے شادی، بوٹنگ اور ملازمت پر پابندی لگا دی گئی انیس سو چھتیس میں برلین، اولیمپکس میں بھی یہودی اٹلیٹس حصہ نہیں لے سکے لیکن اولیمپکس مقابلوں کے ذریعے ہٹلر دنیا کو یہ تاثر دینے میں کامیاب رہا کہ جرمنی ایک پرامل اور ترقی آفتہ ملک ہے جرمنی نے تین تالیس گولڈ میڈل حاصل کر کے اولیمپکس میں کمال کر دیا اولیمپکس کے بعد بھی یہودیوں کے خلاف ہٹلر کے سخت اقدامات جاری رہے بچوں کے نساب میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز مواد شامل کیا گیا بچوں کو ایک خاص گروہ سے نفرت کرنا سکھائی گئی ہٹلر پر ساٹھ لاکھ یہودی قتل کرانے کا بھی الزام ہے جسے مغرب میں ہولوکاوسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہٹلر کے مظالم کا نشانہ بننے والوں میں آسٹریا کا ایک مائر نفسیات بھی تھا جسے بعد میں جلابتن کر دیا گیا اور یہ شخص تھا مشہور زمانہ سیگمنٹ فرائیڈ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں سے اتنی نفرت کرنے والے ہٹلر کے ڈی این اے سے کیا پتا چلا وہ یہ کہ ہٹلر کا شجرہ نصف افریقہ کے بربر قبائل اور یہودیوں سے بھی ملتا ہے یہی نہیں اس کی محبوبہ ایوہ براؤن بھی نسلن یہودی تھی لیکن ہٹلر کو یہ سب نہیں معلوم تھا وہ خود کو جرمن سمجھ کر یہودیوں کے خلاف کارروائیاں کرتا چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جنگ کی تیاریاں بھی جاری رکھیں اور پھر ایک دن اس نے فرانس پر حملہ کر دیا اور دنیا کا امن تہو بالا ہو گیا ہٹلر نے فرانس پر حملہ کیوں کیا اور وہ کون سے لیڈر تھے جو ہٹلر کے خوف سے بے ہوش ہو گئے اور وہ کون تھا جو ہٹلر کے سامنے ڈٹ گیا کیا ہٹلر نے خودکشی کی تھی یا وہ کہیں روپوش ہو گیا تھا ہٹلر کی لاش کہاں گئی روس کے سرد جہنم میں جرمن فوجوں پر بیٹنے والے شبہ روز کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن وہ کون تھا کی اگلی قسط کاش کوئی مجھے وہ چار ہفتے لوٹا دے کاش کوئی مجھے وہ چار ہفتے لوٹا دے یہ ہٹلر کے وہ الفاظ تھے جو اپنے آخری دنوں میں چیخ چیخ کر دہرایا کرتا تھا یہ چار ہفتے کون سے تھے ایک مصور، ڈکٹیٹر اور سٹریٹیجسٹ ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کیسے لڑی اور کیوں ہاری اس کے آخری دن کیسے گزرے وہ بچ نکلا یا مارا گیا اس کی لاش کہاں گئی میں ہوں محمد اسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں آج ہم آپ کو یہی دکھائیں فیورر بننے کے بعد ہٹلر نے عالمی معاہدے توڑ دیئے اس نے بیروزگار جرمنوں کو لاکھوں کی تعداد میں فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا انیس سو تینٹیس میں جرمنی ہتھیاروں کی تیاری پر صرف ساڑھے تین ارب مارک خرچ کرتا تھا لیکن انیس سو انتالیس تک یہ رقم چھبیس ارب مارک تک پہنچ چکی تھی ہتھیاروں کی اتنے بڑے پیمانے پر تیاری سے جرمنی میں تیل، لوہے اور سٹیل کی ڈیمانڈ تین گناہ بڑھ گئی یوں جرمنی میں اتنی ملازمتیں پیدا ہو گئیں کہ کوئی بیروزگار نہ رہا اور جرمنی کی فوجی طاقت بھی کئی گناہ بڑھ گئی یعنی ایک تیر سے دو شکار یوں جرمنی کو ایک ملٹری مشین میں تبدیل کر کے ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم کی شکست کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کا پہلا محلہ تھا پہلی جنگ عظیم میں جرمنی سے چھینے گئے علاقے واپس لینے کا پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی سے بہت سے علاقے چھینے گئے تھے ان میں فرانس کی سرحد پر باقے رائن لینڈ اور پولینڈ کے بہت سے علاقے بھی شامل تھے ان علاقوں کے علاوہ چکسلواکیا میں، سودیتن لینڈ اور آسٹریا کے اندر بھی جرمن شہری بڑی تعداد میں آباد تھے خود ہٹلر بھی آسٹریا میں ہی پیدا ہوا تھا چنانچہ اب ہٹلر کا پلان یہ تھا کہ وہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی جرمن سلطنت بحال کرے اور سارے یورپ کی جرمن آبادیوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا ملک بنائے جو عالمی طاقتوں کو چیلنج کر سکے ہٹلر نے سب سے پہلے رائن لینڈ کا رخ کیا مارچ انیس سو چھتیس میں جرمن فالز رائن لینڈ میں داخل ہوئی اور ایک بھی گولی چلائے بغیر اس پر قبضہ کر لیا برطانیہ اور فرانس نے مضامت نہیں کی یوں ہٹلر کے حوصلے بڑھ گئے اس کا اگلا نشانہ آسٹریا تھا لیکن آسٹریا کی حفاظت اٹلی کا حکمران مسلینی کر رہا تھا ہٹلر نے ایتھوپیا پر اٹلی کے حملے کی حمایت کر کے مسلینی کو ساتھ ملایا اور آسٹریا پر قبضے کی اجازت لے لی انیس سوڑتیس میں جرمن فوج نے آسٹریا پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا پھر ہٹلر نے چکسلواقیہ سے سعودیتن لینڈ کا علاقہ مانگا اس نے برطانوی وزیراعظم نیول چمبرلین سے کہا کہ یہ اس کی آخری ڈیمانڈ ہے بس سعودیتن لینڈ جرمنی کو دے دیں پھر میں کوئی اور علاقہ نہیں مانگوں گا چمبرلین نے ایک بار پھر غلطی کی ہٹلر کی بات مان لی اور یہ علاقہ بھی جرمنی کو مل گیا اس کامیابی کے بعد ہٹلر نے باقی چکسلواقیہ میں بغاوتیں کروا کر اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور پھر ایک ایک کر کے انہیں ہڑپ کر لیا دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ذوران ہٹلر نے چکسلواقیہ کے صدر ڈاکٹر ایمل ہشہ سے ملاقات کی ہٹلر نے ایمل کو اتنی دھمکیاں دیں کہ صدر صاحب خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے اور انہیں انجیکشن لگا کر ہوش ملانا پڑا بہرحال چکسلواقیہ پر قبضے کے بعد اب ہٹلر نے پولینڈ کی طرف توجہ تھی لیکن تب تک دنیا ہٹلر کا کھیل سمجھ چکی تھی یہ مشہور ہو چکا تھا کہ ہٹلر اپنا ہر وعدہ توڑ دیتا ہے اس لیے اس کی کسی بات پر یقین نہ کیا جائے برطانیہ اور فرانس نے پولینڈ کے ساتھ ایک فوجی معاہدہ کر لیا کہ اگر جرمنی نے اس پر حملہ کیا تو وہ پولینڈ کا ساتھ دیں گے پولینڈ اور جرمنی کی سہرت پر حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے گئے پھر اکتیس اگست کو جرمن فوجیوں نے پولش شہنیوں کا بھیس بدل کر ایک جرمن ریڈیو سٹیشن پر حملہ کر دیا ہٹلر نے الزام لگایا کہ یہ حملہ پولینڈ نے کرایا ہے اگلے روز ہٹلر کی پنتنہ لاکھ فوج پولینڈ پر چڑھ دوڑی پولینڈ کی بھی دس لاکھ فوج میدان میں نکلی یہ تعداد کم نہیں تھی لیکن جرمن ائر فورس پولش فضائیہ سے دس گناہ بڑی تھی اور پولش فوج کے پاس ٹینک بھی بہت تھوڑے تھے چنانچہ برطانی اور فرانس نے پولینڈ کی مدد کا فیصلہ کر لیا تین ستمبر کو صبح نو بجے برطانی اور فرانس نے ہٹلر کو الٹی میٹم بھیج دیا پولینڈ کے خلاف جنگ بند کر دو یا پھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جرمنی کے پاس جنگ بند کرنے کے لیے صرف دو گھنٹے یعنی گیارہ بجے تک کا وقت تھا گیارہ بج گئے کچھ نہیں ہوا گیارہ بج کر دس منٹ ہو گئے کچھ نہیں ہوا پھر گیارہ بج کر پندرہ منٹ ہوئے ریڈیو پر برطانی وزیراعظم نیول چمبرلینڈ کی آواز گونجی انہوں نے کہا برلینڈ سے ہمارے الٹی میٹم کا کوئی جواب نہیں آیا اب برطانیہ سرکاری طور پر جرمنی سے حالت جنگ میں ہے اس کے بعد فرانس کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہو گیا پولینڈ کو فتح کر کے ہٹلر کا جرمن قوم کو ایک کرنے کا خواب تو پورا ہو گیا لیکن اس کامیابی کی قیمت بھی بہت بڑی تھی یعنی دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی ہٹلر کو برطانیہ اور فرانس سے زیادہ خطرہ تھا سوویت روس سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ روس برطانیہ اور فرانس مل کر اسے مشرق اور مغرب دونوں طرف سے گھیر لیں چنانچہ ہٹلر نے روسی حکمران سٹیلن کو لالچ دیا کہ اگر وہ اس سے دس سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لے تو جرمنی اپنی فتوحات سے روس کو بھی حصہ دے گا سٹیلن نے ہٹلر سے معاہدہ کر لیا بلکہ وہ پولینڈ کے خلاف جنگ میں بھی کوت پڑا اور مشرقی پولینڈ پر قبضہ کر لیا سوویت روس سے بے فکر ہو کر جرمنی نے ایک سال سے بھی کم عرصے میں ہالینڈ، نوروے، بیلجیم، لگزنبرگ اور فرانس پر قبضہ کر لیا فرانس قدال حکومت پیریس پر تو دس روز میں فتح کا پرچم لہرا دیا گیا ہٹلر کی زبردست کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ جنگی ٹیکنالوجی اور فوجی تربیت تو کامیابی کی وجوہات تھی ہی لیکن ایک اور مجھا بھی تھی اور وہ تھی ڈرگز جرمن فوجیوں کو پروٹین ڈرگ دی جاتی تھی یہ ڈرگ میتھن فیٹمائن کی ایک شکل ہے جو انسان کو کئی دنوں تک ایکٹیو رکھ سکتی ہے صرف جرمن فوج ہی نہیں ہٹلر خود بھی بہت زیادہ نشہ کر رہا تھا اس کا ایک ڈاکٹر تھا تھیوڈور موریل جو اصل میں یہودی تھا لیکن پھر بھی ہٹلر کا وفادار ملازم تھا وہ ہٹلر کو میتھن فیٹمائن کوکین اور مورفین سمیت کئی طرح کے نشوں کے انجیکشنز لگا رہا تھا یہی نہیں ہٹلر کو سور کے جگر سے تیار ہونے والی عدویات بھی دی جاتی تھی ہٹلر ایک اور دوا ایکوڈیل بھی استعمال کرتا تھا ان ڈرگز سے ہٹلر ہر دم چاکو چوبند رہتا تھا اپنے کانوں کی تکلیف سے نجات کے لیے وہ کوکین بھی لیتا تھا ایک بار تو کوکین کی اوور ڈوز سے وہ مرتے مرتے بھی بچا آپ نے ہٹلر کی نازی سیلوٹ باری تصویریں دیکھی ہوں گی ہٹلر بہت دیر تک اپنا بازو ایسے ہی فضاء میں بلند رکھتا تھا اور تھکتا نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گلوکوز کے انجیکشن بھی لگاتا تھا یوں بظاہر نشے کی طاقت سے ہٹلر ہر جنگ جیت رہا تھا برحال انیس سو چالیس تک ہر جگہ ہٹلر کا توتی بول رہا تھا اس کے ہارنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا لیکن پھر اچانک اسے ایک چھوٹی سی شکست ہوئی جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا ہوا یہ کہ فرانس کو ہرانے کے بعد ہٹلر نے سمجھ لیا تھا کہ اب برطانیہ ہتھیار ڈال دے گا لیکن برطانیہ بدل چکا تھا نیبل چمبرلین ہٹلر کے خلاف ناکامیوں سے تنگ آ کر مصطافی ہو چکا تھا اب چرچل وزیراعظم تھا وہ ہٹلر کے سامنے ڈٹ گیا ہٹلر نے چرچل سے کہا کہ وہ برطانیہ سلطنت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے چرچل اس سے دوستی کر لے یا تباہی کے لیے تیار ہو جائے چرچل نے انکار کیا تو ہٹلر نے برطانیہ پر قبضے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جسے آپریشن سی لائن کا نام دیا گیا لیکن آپریشن سی لائن کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جرمن ائر فورس برطانیہ فضائیہ اور بحریہ کو تباہ کر دے تاکہ جرمن آرمی برطانیہ میں داخل ہو سکے لیکن جب جرمن فضائیہ نے حملہ شروع کیا تو برطانیہ نے اس کے لیے دو سرپرائز تیار کر رکھے تھے ایک سرپرائز تو تھا ریڈار جہاں ریڈار جو برطانیہ کی ایجاد تھا اور اس زمانے میں کسی اور ملک کے پاس نہیں تھا ریڈار کی مدد سے برطانیہ کو جرمن تیاروں کی آمد کا پہلے ہی پتا چل جاتا تھا اور اس کے تیارے جرمنوں کے مقابلے پر آ جاتے تھے دوسرا ہتھیار تھا سپٹ فائر تیارہ جس کا انجن جرمن تیاروں سے زیادہ طاقتور تھا چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو جولائی انیس سو چالیس سے اکتوبر تک صرف چار ماہ میں جرمنی کے اٹھارہ سو سے زائی تیارے تباہ ہو گئے جبکہ برطانیہ کا نقصان ایک ہزار تیاروں کا تھا اس لڑائی کو بیٹل آف برٹن کا نام دیا جاتا ہے ہٹلر کی جنگی مشینری کو دیکھا جائے تو اٹھارہ سو تیاروں کا نقصان کوئی بہت بڑا نقصان نہیں تھا لیکن ہٹلر جنگ سے پتا گیا کیونکہ وہ برطانیہ جیسے چھوٹے سے ملک کو فتح کرنے میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی نظریں سوویت روس پر لگی تھی آپ کے لیے یہ بات شاید بہت حیرت انگیز ہو کہ ہٹلر کو یہودیوں سے بھی زیادہ نفرت روسیوں سے تھی کیونکہ روسی سلویک نسل کے لوگ ہیں جن کی جرمنوں سے صدیوں پرانی دشمنی ہے جبکہ سوویت روس کے بڑے رقبے پر ایک عظیم شان جرمن سلطنت بھی قائم ہو سکتی تھی چنانچہ ہٹلر نے روس پتا کرنے کی تیاری شروع کر دی سوویت روس پر حملہ آسان نہیں تھا ہٹلر کے اپنے جرنیلوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ حملہ مہنگا پڑ سکتا ہے انیسویں صدی کے فرانسیسی شہنشاہ نپولین کا انجام بھی ہٹلر کے سامنے تھا جو روس میں داخل تو ہوا مگر اس کے سرد موسم سے شکست کھا گیا لیکن ہٹلر کا ارادہ اتنا اٹل تھا کہ اس نے خطرات کی پرواہ نہیں کی اور جرمیلوں کو بھی جھاڑ دیا ہٹلر جنگ کو پھیلانے کے منصوبے بنا رہا تھا جبکہ دنیا بھر سے سیاسی رہنما ہٹلر کو امن کا راستہ اپنانے کی درخواست کر رہے تھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے دوسری جنگ عظیم کی پیش گوئی کی تھی جبکہ مہاتمہ گاندی نے ہٹلر کو خط لکھ کر کہا کہ وہ جنگ کی بجائے امن کا راستہ اپنائے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر برطانیہ نہیں تو کوئی اور طاقت تمہارے ہی ہتھیاروں سے سیکھ کر تمہیں ہرا دے گی لیکن ہٹلر نے عالمی لیڈروں کے مشورے بھی نظر انداز کر دی ہٹلر نے سوویت روس پر حملے کی تیاری انتہائی خفیہ انداز میں کی اتنے خفیہ انداز میں کی کہ سٹیلن کو کانو کان خبر نہیں ہو سکے برطانیہ نے تو سٹیلن کو خبردار بھی کیا کہ ہٹلر حملے کی تیاری کر رہا ہے لیکن سٹیلن کے کانوں پر جنہوں تک نہ ریں گی ادھر ہٹلر کی سوویت روس سے نفرت کا عالم تھا کہ اس نے اپنے جرنیلوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ روس کے دار الحکومت موسکو کو سپائے ہستی سے مٹا دے گا اور شہر کی جگہ ایک جھیل بنا دے گا جس سے بجلی پیدا کی جائے گی روس کی ثقافت کو ختم کر دیا جائے گا با روسی بچوں کو سکولوں میں صرف اپنے جرمن آقاؤں کی تابے داری سکھائی جائے گی سوویت روس پر حملے کا بہترین وقت موسمِ گھرمہ تھا انیس سو اکتالیس کے شروع میں ہٹلر کی فوجیں اس جنگ کے لیے تیار تھیں لیکن اس دوران ہٹلر نے اپنے دوست موسولینی کی مدد کے لیے یونان پر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی یوگسلاویہ پر بھی چڑھائی کر دی سوویت روس پر حملے کو چار ہفتوں کے لیے ٹال دیا گیا اور یہ چار ہفتوں کی تاخیر ہٹلر کو بہت مہنگی پڑی برسوں بعد جب ہٹلر اپنے بنکر میں زندگی کے آخری دن گن رہا تھا تو وہ چیخ چیخ کر کہا کرتا تھا کاش کوئی مجھے وہ چار ہفتے لوٹا دے بہرحال یونان اور یوگسلاویہ پر قبضے کے بعد ہٹلر نے سوویت روس کا رخ کیا 22 جون کی صبح جب ابھی اندھیرہ خط نہیں ہوا تھا چالیس لاکھ کے قریب جرمن فوجی سوویت روس پر چڑھ دوڑے اس حملے کو نام دیا گیا تھا آپریشن باربروسا جب جرمن فوجوں نے بمباری شروع کی تو ایک روسی فوجی افسر نے اپنے جرنل کو فون کر کے کہا جناب جرمنوں نے حملہ کر دیا ہے جرنل کا جواب تھا تم پاگل تو نہیں ہو گئے لیکن یہ پاگلپن نہیں تھا حملہ ہو چکا تھا جب سٹیلن کو معلوم ہوا کہ ہٹلر نے حملہ کر دیا ہے تو اس کا نروس پریک ڈاؤن ہو گیا دو ہفتوں تک وہ ایک پاگلپن کسی کیفیت میں رہا نہ کسی سے بات کرتا تھا نہ کسی کی سنتا تھا آخر ساتھیوں کے سمجھانے بجانے پر وہ اپنی ذہنی کیفیت سے نکلا اور چار جولائی کو اس نے ریڈیو پر روسی قوم سے جنگ کا پہلا خطاب کیا ہٹلر موسکو تک جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی فوج موسکو کے قریب پہنچی تو وہ موسکو پر حملہ روک کر یوکرین پر چڑھ دوڑا موسکو کے محاذ پر روسی فوج نے حملہ رکھنے کا فائدہ اٹھایا اور مزید فوج جمع کر کے جرمنوں کو شکست دے دیا ہٹلر نے اسی سال ایک غلطی اور کی اور وہ یہ کہ امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد امریکہ کے خلاف بھی محاذ کھول دیا انیس سو بیالیس میں ہٹلر نے روسی شہر سٹیلن ڈرارڈ پر حملہ کر دیا کیونکہ یہ شہر سٹیلن کے نام پر تھا اس لیے ہٹلر اس پر قبضہ کر کے سٹیلن کو نفسیاتی طور پر شکست دینا چاہتا تھا لیکن سرد موسم نے جرمنوں کی کمر توڑ دی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دی یہ شکست ہٹلر کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھی روسی فوج نے جرمنوں پر تیزی سے حملے شروع کر دی زیادہ تر جرمن فوج یا تو ماری گئی یا گرفتار کر لی گئی اب روسی فوج جرمن دار الحکومت برلن کی طرف بڑھنے لگی ادھر چھے جون انیس سو چھوالیس کی رات امریکی اور برطانوی فوجوں نے فرانس کے علاقے نارمنڈی میں جرمن فوج پر حملہ کر دیا حملے کے دن کو ڈی ڈے کا نام دیا گیا تھا اس لڑائی میں بھی جرمنوں کو شکست ہو اب صورتحال یہ تھی کہ مشرق سے روسی فوجیں پیش قدمی کر رہی تھی اور مغرب سے امریکی اتحاد پڑھا چلا رہا تھا لیکن ان حالات میں بھی جرمن قوم ہٹلر کے ساتھ تھی بیس اپریل انیس سو چھوالیس کو جب ہٹلر کی سالگرہ آئی اور وہ سالگرہ بھی کیا سالگرہ تھی جرمن قوم کو شکست کا احساس تھا پھر بھی جرمنوں نے خوف یا عقیدت کی وجہ سے ہٹلر کی سالگرہ دھوم دھام سے بنائی مسلسل شکستوں سے ہٹلر کی حکومت بولن میں اپنے بنکر تک محدود ہو گئی جسے فیورر بنکر کہا جاتا تھا اس بنکر میں ہٹلر کے آخری دن انتہائی مایوسی کے عالم میں گزرے وہ اپنے افسروں پر چیختا تھا اور فوج کی شکست سے پریشان تھا ہٹلر کو اب ڈرگز بھی نہیں مل رہی تھی نشہ ٹوٹنے سے ہٹلر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے اس کے بازوں پر نشان پڑھنے لگے تھے اس کا جسم اندر ہی اندر تباہ ہو رہا تھا ہٹلر بہت تکلیف میں تھا تیس اپریل انیس سو پینتالیس تک روسی فوج فیورر بنکر کے بہت نزدیک پہنچ چکی تھی ہٹلر جان گیا تھا کہ اب انجام قریب ہے موت کی سزا کے علاوہ اسے اپنے دشمنوں سے کوئی امید نہیں رہی تھی اٹھائیس اپریل کو جب اس کا دوست موسولینی اپنی محبوبہ کے ساتھ مارا گیا تو ہٹلر نے ایک فیصلہ کیا اگلے روز اس نے اپنی محبوبہ ایوہ براؤن سے شادی کر کے اسے ایوہ ہٹلر بنا لیا ہٹلر کی دھلن بننے کے لیے ایوہ نے کوئی پندرہ برس انتظار کیا تھا لیکن افسوس اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کے لیے اسے چوبیس دھنٹے سے بھی کم بپ لیا تیس اپریل کو ہٹلر نے خودکشی کی تیاری کی اس نے فوجی وردی پہنی پہلی جنگ عظیم میں ملنے والا آئرن کروس بھی وردی پر سجایا وہ اپنی دھلن کے ساتھ سٹڈی روم میں چلا گیا ایوہ براؤن کے لیے اس کا آخری توفہ تھا سائنائیڈ کیپسول پھر گارڈ نے گولی چلنے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے اندر گئے وہاں ہٹلر کی لاش پڑی تھی اس نے سر میں گولی مار لی تھی اس کی دھلن بھی زہر کھا چکی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹلر پیدا بھی اپریل میں ہوا اس کی شادی اور موت بھی اسی مہینے میں بھی یہ ہے وہ بنکر جہاں ہٹلر نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے اور جان دے دی بھنباری سے اس بنکر کو بری طرح نقصان پہنچا تھا لیکن آج بھی ٹورسٹ اسے دیکھنے جاتے ہیں ہٹلر کی موت کے بعد اس کے پروپیگنڈا ماسٹر گوئیبلز نے بھی خودکشی کر لی گوئیبلز کے چھے معصوم بچے بھی تھے گوئیبلز نے پہلے انہیں زہر دیا پھر بیوی کے ساتھ خودکشی کر لی یوں والدین کے گناہوں کی سزا بے قصود بچوں نے بھگ دی نازیوں کا دعویٰ تھا کہ ہٹلر کی سلطنت ایک ہزار برس تک قائم رہ گی مگر وہ صرف بارہ سال میں اپنے انجام کو پہنچ گئے ہٹلر کی لاش دیکھنے والے اس کے گارڈ روچزمش کا کہنا ہے ہٹلر بالکل بھی ظالم نہیں تھا اس نے مرنے سے پہلے اپنی فوج کو وفاداری کے حلف سے بھی آزاد کر دیا تھا اس نے گارڈز کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے تاکہ موسولینی کی طرح اس کی بے حرمتی نہ ہو گارڈز نے اپنے فیورر اور اس کی دلن کی لاشوں کو جلا دیا لیکن روسی فوجی وہاں پہنچے اور آگ بجا کر لاشیں روس لے گئے ہٹلر کے دانتوں کے ریکارڈ سے لاش کی تصدیق کی گئی یہاں یہ دلچسپ حقیقت بھی بتا دیں آپ کو کہ ہٹلر کے صرف پانچ دانت اصلی تھے باقی سب نقلی انیس سو ستر میں سوویت خفیہ ایجنسی کے جی بی نے ہٹلر کی باقیات جرمنی کے ایک دریاء میں پھینک دی اس تصویر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہٹلر کی لاش کی تصویر ہے مگر اس کی کبھی تصدیق نہیں ہو سکی ہٹلر تو مر گیا لیکن دوسری جنگ عظیم نے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل دیا پاکستان انڈیا سمیت بہت سے ملک آزاد ہوئے آج دنیا گلوبل ویلج ہے تو اسی وجہ سے کہ ہٹلر کی انتہا پسندانہ اور قومی برتری یعنی میری قوم ہی سب سے برتر ہے کی سوچ سے سبق سیکھا اور قوموں نے مل جل کر رہنے کا ایک بار پھر فیصلہ کیا جنگیں روکنے کے لیے قمام انتحدہ بنائی گئی ایٹمی ہتھیاروں اور اسلحے پر پابندیوں کے معاہدے تھے آج بھی ہٹلر اتنا مشہور ہے کہ دوہزار سولہ میں جرمنی میں ہٹلر کی کتاب مائن کیمف کی دوبارہ اشارت کی اجازت ملی تو وہ بیسٹ سیلر ثابت ہو آپ کے خیال میں اس وقت دنیا کے وہ کون سے لیڈر ہیں جو جانے یا انجانے میں ہٹلر جیسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یا اس کی راہ پر چل رہے ہیں نیچے کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے ہم نے اس ویڈیو کے لیے ایک صدی پر پھیلے اخبارات ویڈیوز اور کتابوں کو چھانا ہے اگر آپ اس کوشش کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنے اردگرد ہر شخص کو دیکھو سنو جانو کے بارے میں بتائیے پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آپریشن خلافت کی کہانی کیا تھی یہاں کلک کیجئے موسیقی